موسیقی اسلام علیکم خواتین ادرات شروع کرتے ہیں آج کا اسوحال میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم ناظرین آج کے شوکہ آغاز کر رہے ہیں محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتوں سے اسلام علیکم علیکم السلام علیکم صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ لے عزت افسائی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسب حال کی جو ٹیم ہے یہ اس طرح کا حسب حال تفسرہ کرتی ہے ہر موضوع پہ کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں میں آکے بیٹھو ابھی آپ سب کو سب سے پہلے تو مبارک بات دیری چاہتا ہوں کہ آپ کی اس قریقٹ والے لڑکے سے جان چوٹ گئی اتنی جلدی جان چھوٹتی آپ کی نظر نہیں آتی کرکٹ والے لڑکے سے دیکھیں نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں آتر بنیلا صاحب انہوں نے تو گزشتہ روز اپنے ریمارکس میں کہہ دی ہے صاحب صاحب انہوں نے کہا کہ آپ تو کوئی بھی ابھی الیکشن ہوگا تو آپ اس کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے پوری طرح سے اہل ہیں مگر انہوں نے یہ بھی بات آیا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ قائنی ادارہ ہے اس کے فیصلے کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے دیکھیں ایک دفعہ اس پہ داک تو لگ گیا نا اہلی کا اب تو میں سمجھتا ہوں کہ خوابوں میں بھی اس کو یہ نا اہلی کا لفظ آتا رہے گا اور نا اہلی کا داک جو ایک دفعہ لگ جائے وہ واشک مشین میں بیٹھ کے بھی گھومنے سے نہیں اترتا موانا پی ٹی ایم کی حکومت میں آج ہیں سارے داک دول جاتے ہیں دیکھیں میرے بات سنے یہ جس طرح اس نے قوم کو اور جس طرح ملک کو ملتشر قادر دیا ہے لوگ ابھی بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ ملک کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے ہم اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے جان چڑھوالے ابھی بھی اب یہی کہتے ہیں ساری قوم کو کہ جب تک یہ آپ کے اندر رہے گا یہ کرکٹ والا لڑکا آپ لوگ اسی طرح پریشان رہے گے آپ اس کا کوئی بھی جلسہ کوئی بھی تقریر اٹھا کے دیکھیں کوئی بھی جولئر ہو یا سینئر ہو کوئی سیاستدال کی عزت بھی اس کے ہاتھوں پر محفوظ نہیں ہے اس طرح بعد اخلاقی سے متتمیزی سے دوسروں کو بلالا اور الٹے لابوں سے دوسروں کو پکارنا یہ کو میرا خیال دانشواری نہیں ہے اور لائے لیڈر اس طرح کرتے ہیں اب دیکھیں کرکٹ کی جانی نہیں چھوڑ رہا کبھی چوکو چکو سے ڈراتا ہے کبھی بکٹے گرانے کی بات کرتا ہے تو میرا بھائی یہ سیاست ہے یہ کوئی کرکٹ کا میدان نہیں ہے لیکن مولانا صاحب آپ کے لیے تو بری خبر ہے نا آپ کی پارٹی کا ممبر عمران خان صاحب سے سیٹ ہار چکا ہے زیادہ بیٹھے والی بٹھائی پڑی ہونا تو اس کے اوپر تمہارے جتنی مکی بیٹھتے ہیں یہ تو دیکھیں پاکستان کی وعیشت کے ساتھ ظلم کیا ہے ساتھ بیٹھے ساتھ سیٹوں سے الیکشن لڑا ہے بھائی آپ نے تو صرف ایک سیٹ رکھ دی ہے باقی سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن ہوگا قوم کا آرمور بے اضایہ ہوگا آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ قوم سی داکھ مٹانی چاہتے ہیں آپ کی داکھ جو مٹانی چاہ رہے تھے آپ وہ تو ایک لفظ نا احلے وہ ساری ملیابیٹ کر دی مولانا صاحب انہوں نے اپنی طاقت دکھائی ہے کہ ساتھ سیٹوں پہ الیکشن لڑکے میں ہر سیٹ جیت سکتا ہوں تو جو ملتال والی اور کراچی والی آ رہے ہیں وہ کیا افغانستان کی سیٹ ہے جو دو سیٹوں پہ آ رہے ہیں وہ نہیں آپ کو یاد جن سے جیتے ہیں وہ یاد ہے یہ قوم سی طاقت دکھائی ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کو ہی جاتے ہیں تو دس بارہ نیشیں بنوالیتے ہیں کھانی تو آپ لیک ہوتی ہے باقی آپ لذروں کی بھوک بھی ٹھانے کے لیے ملواتے ہیں اچھا مولانا آپ عمران خان کو بدزبان اور بدتمیز کہہ رہے ہیں اس بندے نے پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے کہ انتخابی جلسے میں آپ کی جماعت کے امیدوار کی اپنی تقریر میں چار دفعہ تعریف کی ہے انہوں نے کہا کہ مولانا قاسم بہت نیک بہت متقی اور بہت اچھے امیدوار یہ بالکل ایسی ہے جیسے میں کسی کو پندرہ بیس گالیا لکال کے بعد میں کہہ دوں کہ بندہ تو اچھا ہے یہ آپ ایک فکرہ لے کے ایک تقریر لے کے تو مجھے بتا رہے ہیں جو پچھلے پانچ چھ سال سے وہ بہزت ہی کر رہے ہیں مولانا وہ آپ کی کر رہے ہیں لیکن دیکھیں آپ نے ایک نیک امیدوار کھڑا کیا ہے اس کی عمران خان نے تعریف کی ہے نہیں تو میری کیوں کر رہے ہیں میں لے ان کو کولسا ان کی پسلی پہ چٹکی کاٹی ہوئی مولانا آپ کبھی اس کو پاگل کہتے ہیں کبھی باولا کہتے ہیں کبھی سیلیکٹڈ کہتے ہیں اگر وہ مجھے اس لام سے بولائیں کہ جو گاڑی پہ پڑتا ہے حالانکہ بہت ساری گاڑیاں گیس پہ ہو چکے بجنی والی بھی آ رہی ہے پھر بھی وہ نام لینے سے نہیں ہٹتے ہیں مولانا صاحب میں وہ نام بھول گیا ہوں جو گاڑی کی ٹینکی میں ڈلواتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو میں وہ لفظ بھول گیا ہوں تو گاڑی کی ٹینکی میں گس کے دیکھ لو کیا ہوتا ہے تم کام سا جھارہ پہلوالوں جو باہر کڑے وہیں تڑپ رہے بات یہ ہے جلیت صاحب اب یہ جو لا اہلی والا داغ ہے وہ ساری زندگی دھل نہیں سکتا ہم اس لیے ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سوالو اس پاکستان کی جال چھوڑو اور یہاں پہ پاکستان کی ترقی میں راستے میں رکاوٹ بات مالو بہت اچھے یہ صرف اقتدار کے لیے پلسیٹیں مار رہے ہیں اقتدار میں بیٹھنے کے لیے جیسے بچہ نہیں جیسے فیڈر چین لے تو وہ زمین پہ پلسیٹیں مار رہے ہیں اسے 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 تم نہیں کرو وہ بچہ ہوتا ہے آت ہی نہیں ہوتا مولانا اتنا کیوٹ لگ رہا ہے دوبارہ کر کے دکھائیں وہ دیکھیں کتنا کیوٹ لگ رہا ہے دیکھیں بچہ ہی لگ رہا ہے چھوٹا آت ہی کا آت ہی کا برحل مولانا صاحب جان شکنجے میں کی ہوئی آپ سب کی امران خان صاحب نے جب بھی وہ باہر نکلنے کی بات کرتے ہیں آپ سب در جاتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے آپ عشاء کے بعد محلے میں نکلتے ہیں تو بچے ڈر کے اندر اگر آپ ان کے لاغ مارچ سے وہیں ڈر آ رہے ہیں تو آپ کوئی ڈر نہیں جن لوگوں کی ایڈیاں گالوں سے زیادہ نرب ہو انہوں نے کیا لاغ مارچ کرنا ہے اس وقت اسلام آباد کی زمین بڑی گرب ہے یہ لوگ اگر نرب ایڈیوں والے اسلام آباد میں گوسے دیں تو یہ مقعی کے دالوں کی طرح پٹک 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 کریں ابھی جب الیکسل کمیشن نے اس کرکٹ والے لڑکے کو لاحل قرار دیا تھا تو کتنے لوگ ماہر نکلے تھے یہ پورے لاہور میں ہم نے دیکھا ہے اتنے لوگ تو صبح گوگا لکیبی جو ہے مرگ چلے والا صبح ناشتے کے وقت اس کی دکار بھی کٹھے ہوئے ہوتے ہیں مولانا صاحب دو گھنٹے میں پورا ملک جام ہو گیا تھا آپ دو ہزار چیاسی لوگوں کی بات کر رہے ہیں کدھر جام ہو گیا تھا پورا ملک تم کدھر جانا چاہتے تھے جو نہیں جا سکے بھائی تم تو اگر کنٹینر کڑا کر کے بھی سڑک بلوک کرے تو تم کنٹینر کے نیچے ایڈیا اٹھا کے گزر سکتے ہو کدھر جانا چاہتے تھے باتا ہوتا صحیح مولانا صاحب یہ دوسرے شہر میں نا اس ریت مانگنے جاتا ہے یہ اس کو جائے نہیں گیا تو چالے جاؤ کہیں جام نہیں ہے بھائی دیکھو میرا بھائی اپنا لاغ مارچ کا شوق بھی پورا کر لیں اس وقت اسلام آباد میں حکیم صلی اللہ بیٹے ہوئے ہیں ان کے پاس بڑے زود اثر نسخیں ہیں انشاءاللہ ان کو ایک ہی خوراک سے شفاہ ہو جائے اچھا مولانا اب آپ حکیم صلی اللہ سے ڈر آ رہے ہیں جبکہ عمران حکومت میں آپ خود دو دفعہ لاغ مارچ کر چکے ہیں اور انہوں نے آپ کو ویلکم بھی کی ہے دیکھئے ہم نے جب لاغ مارچ کیا تھا تو ہم نے تہذیب و تبدل اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے دیا تھا یہ بھی عرام سے آئے اگر یہ ریڈ زول میں داخل ہونے کی کوشش کرے گے تو رانہ صلی اللہ کی خوراک ان کو ریڈ کر دے گی اچھا مولانا صاحب ہے حکیم صلی اللہ صاحب کو سیب دا مربع تے بنقشے دا شربت لاب جے گا آپ کو ضرورت نہیں ہے سیب کا مربع اور منفشے کا شربت لینے کی آپ صرف مربع کی تصویر دیکھ لیا کریں لیکن سناولہ حکیم صاحب دکان کہاں لگائیں گے پی ٹی آئی والوں نے تو کہا ہے جب ہم ادھر آئیں گے نا تو حکیم صاحب کو ادھر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی یہ خود آئے گے یا ادھر پانی چھوڑ دائیں گے کھڑے ہونے کی جگہ کیوں نہیں ملے گے یہ کونس نا خدا لخواستہ ادھر سیناب والے ہیں جو ان کے دافتر میں بھی گوز جا رہا ہے اچھا والوں میں نے سن رہا ہے کہ آپ کی بھی ایک آرڈیو لیک آ رہی ہے جس میں آپ اپنے باورچی کو دیگوں کا مسالہ بتا رہے ہیں تو اس میں کون سی ایسی میرا مطلب ہے غلط بات ہے گل بات میں دیکھئے جو دیگوں کا مسالہ ہے وہ خود سر پہ کڑے ہو کے تو بتانا چاہیے یہ اگر آپ کو اس کا احساس لئی ہے تو آپ اپنے اس دانشور سے پوچھ لیں جو دیگ سپیشلسٹ ہے یہ تو اتنی دیر تک دیگ کے سر سے نہیں ادھر ادھر ہوتا جب تک دیگ چولے سے نیچے اترنا جائے بلکہ اس وقت نہیں ادھر اتر ہوتا جب تک دیگ اس کے میدے میں اترنا جائے دیگ کو میدے میں اتارنے کے لیے اس بات کا انتظار نہیں کرتا ہے کہ وہ پک گئی ہے یہ کچھی ہے کئی دعا ابھی آگ پہ چڑھائی بھی نہیں ہوتی تو یہ کہا جاتا ہے مولانا صاحب میں تو اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ مسالے بتائے جائیں جب تک میں اپنے ہاتھوں سے مسالہ نہ ڈالو مجھے تسلیح نہیں ہوتی اپنے ہاتھوں سے کہا دیگ بھی یا موں میں مولانا آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں یہ آپ دیگ میں مسالہ ڈالتا ہوا گرم مسالے کا بول کھا جاتا ہے تو وہ تو شکل سے بھی لاظر آ رہا ہے میں نے تو سنا مسواک کرتے ہوئے ساری کھا جاتا ہے ہمارے میں دو سے اس کے کہتے ہیں کہ اس کو چبا کے تو پھیر رہا ہوتا ہے ساری کھا جاتا ہے تو جلید صاحب ہم کو کسی لاگ مارچ سے کوئی ڈاروار نہیں لگتا یہ قانون کے دائرے میں رہ کے کریں تجاج اور لاگ مارچ کریں بسم اللہ آپ کوئی رکاوٹ لے گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اجازت دے رہے ہیں اور آپ اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ پی ٹی کو اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکا جائے اس کی مخالفت کر رہے ہیں مجھ سے اجازت تو آپ ایسے لے رہے ہیں جیسے میں حقیب صلاح اللہ والی سیٹھ میں بیٹھا ہوں اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومت آپ کی بات نہیں مانتی وہ 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 سوڈی نہیں ساتھتی کہ تو کالا ہی نہیں سن ساتھتا میں بھی نہیں سن ساتھتا مولا کیسی بات کر رہے ہیں آپ کا بیٹا جو ہے با فاکی وزیر ہے بڑی تگڑی وزارت ہے ان کے پاس جو لیت بھائی وہ وزیر ہے جیسے کسی آدمی کہ اگر چھ بیٹے ہو ایک بیچی میں سے ملنگ ہو تو کہتا تو وہ یہی ہے نہیں کہ میرے چھ بیٹے ہیں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک ملنگ ہے میرے پانچ بیٹے ہیں جانے دے مولانا صاحب آپ اتنے بھی کمزور نہیں ہیں شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مولانا صاحب نے ایک پھوک ماری تھی تو پٹرول سستہ ہو گیا تھا ایک اور پھوک ماریں گے تو اور پٹرول سستہ ہو جائے گا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ شباز شریف صاحب کتنے تیز آدمی وزارت نے ایک دی اور پھوک کے دو مروانے چاہتا دوسری پھوک مروانی ہے تو ایک اور وزارت دی مہترم مجھے تو لگتا ہے کہ یہ شباز شریف نے پٹرول والی اور پھوک والی بات کر کے آپ کو بلواستہ طور پہ وہی کہا ہے جو پی ٹی والے کہتے ہیں ہوئے 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 تھے باندہ سی ہوئے اسی تو سونی نہیں ساکتے ہوئے میں پہلے کہہ بیٹھائیں تو بھارا کہلو یہ کول ساکری کٹ کا ریو ہے جو تمہارے پاس ایک ہی تھا اور تم کہہ بیٹھے جو تمہارے پھوک